بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو زولوجی کارڈنر آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے کہ امائنوئی ایسرڈز جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب پروٹین سینسیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تین سٹیپس آتے ہیں انیشیئیشن پھر الانگیشن اور پھر ترمینیشن تو اب امائنوئی ایسرڈز کی جو انکارپوریشن ہوتی ہے دیورنگ پروٹین سینسیز وہ آپ کو پتا ہے یہ الانگیشن سٹیپ میں ہوتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے امائنوئی ایسرڈز ہوتے ہیں یا کتنے سیکنڈز کے اندر امائنوئی ایسرڈز کتنے انکارپوریشن پروٹین کے اندل کیا جاتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ جو پروٹین سینسیز ہے اس کے جو طریقہ کار ہے یا اس کی جو سپیڈ ہے وہ پروکیلی ایورٹس اور یوکیلی ایورٹس میں ویری کرتی ہے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یوکیلی ایورٹس کا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے امائنوئی ایسرڈز پر سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ پروٹین سینسیز کو جرانے یعنی ٹرانسلیشن کے اندر انکارپوریٹ ہوتے ہیں تو تقریباً جو ہے چھے امائنوئی ایسرڈز پر سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ الانگیشن سٹیپ میں جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی یوکیلی ایورٹس میں تو وہ انکارپوریٹ ہوتے ہیں یعنی ایڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں اتنا یعنی یہ سپیڈ سے کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن پروکریورز کے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو بیس امائنوئی ایسرڈز ہوتا ہے وہ انکارپوریٹ ہوتے ہیں پر سیکنڈ یعنی پروکریورز کے کیس میں زیادہ امائنوئی ایسرڈز ہوتے ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تیزی سے پروٹین سینسیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو پروٹین یا پولی پیپٹائیڈ سینسیز کا پروسس ہوتا ہے ٹرانسلیشن کے دوران اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سپیڈ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ایکوریسی کے ساتھ یعنی بہت ایکوریٹلی سارا پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا جس میں آپ کو پتا چلا ہے کہ پروٹین سینسیز کتنا کوئیک پروسس ہے کہ اس میں کتنی تیزی کے ساتھ ایک سیکنڈ کے اندر امائنوئی ایسرڈز ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں سینسیز کے ساتھ ایڈ 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 ایڈ